موسیقی دوستو یہ جو مسجد دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ جمالی کمالی مسجد ہے یہ جمالی کمالی مسجد کے بیک سائٹ کا پورچن ہے گوستو میں آپ کو بیک سائٹ سے بھی اس مسجد کو دکھاؤں گا پھر اندر چلوں گا اس کے اتحاس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا کس نے بنوائی تھی کب بنوائی تھی اور اس کا کیا اتحاس ہے دوستو اور یہ جمالی کمالی کون تھے تو میں آپ کو پہلے اس کا پیچھے سے ویو کرا دیتا ہوں اور پھر اس کو اندر سے آپ کو لے کے چل کے ایکسپورور کروں گا پوری مسجد کو دیکھئے دوستو یہ اس کا پیچھے کا ویو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے سے اس کے اندر آپ دیکھ رہوں گے چھوٹی چھوٹی سی مینارے ہیں اور ایک گول برج ٹائک کا بنا رکھا ہے اور بیچ میں آپ دیکھیں گے ایک جھروکھا ہے اور نیچے نیچے ایک آپ دیکھیں گے تو ایک روشندان بنا ہوگا ہے تو اس کے اندر پورا پیچھے سے باکڑاؤن کراتا ہوں آپ کو اور پھر اس کے اندر لے کے چلوں گا آپ کو بہتی خوبصورت اور بہتی مضبوطی سے بنی ہوئی یہ مسجد ہے دوستو اس کے اندر بھورے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھیں گے آپ اس کے اندر دوستو بھورے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے میں نے اپ پیچھے سے اس کا ہوا کراؤن کرا دیا ہے اور اس کے آس پاس آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف آپ کو باؤنڈری وال نظر آئے گی یہ جو انٹری آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو یہ جمالی کمالی مسجد کی انٹری ہے فائنلی میں آ گیا ہوں جمالی کمالی مسجد یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جمالی کمالی مسجد دوستو دوستو گولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست اظہر خان دوستو آپ لوگ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں امیت کرتا ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں جمالی کمالی مسجد اور جمالی کمالی کے مقبرے میں چلیئے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور مسجد کا واقعار ہون کراتا ہوں مسجد کی باریکیاں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اتحاس کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں اور دوستو یہ آپ دیکھیں گے تو اس سمائے یہاں پر وضو کھانا ہوا کرتا تھا وضو کر کے لوگ نمازی نماز عطا کرنے کے لئے اس مجید کے اندر جاتے تھے پہلے آپ کو اس کا سارا اسٹیکچر دکھا دوں اس کی بناوٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بیچ میں ایک بڑا در ہے اور بہت خوبصورت میراب ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے دوستو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے بیچ میں آپ دیکھیں گے تو یہ تاک بڑا سا بنایا گیا ہے جس کو جھروکے کا روپ دیا گیا ہے حالانکہ یہ جھروکہ نہیں ہے لیکن اسی ٹائپ سے بنایا گیا ہے آپ دیکھیں گے ریڈ سٹون کو کٹ کے میراب کے اندر پتھروں کو لگایا گیا ہے بہت خوبصورت اور بہت شاندار طریقے سے اس کو سیٹ کیا گیا ہے پتھروں کو اور میرا آپ کے دونوں کونوں پہ آپ دیکھیں گے تو وائٹ کلر کے مارولی سٹون سے فلاور بنائے گئے ہیں اور اس کے پیچ میں آپ دیکھیں گے تو ریٹ سینڈ سٹون کے فلاور ہے اور اوپر دیکھیں گے تو آپ سب سے بڑا اس کا گمبت ہے اور یہ دیکھیں گے آپ یہ اس کے میں اندر کے پاس یہ جو مینار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مینار اوپر تک نہیں گئی ہے دوستو یہ اوپر کا حصہ اس کا ٹوٹ چکا ہے دوستو اسی طرح سے دونوں طرف کے اس کے مینار کے حصے ٹوٹ چکے ہیں اور ادھر دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا تاک کے اندر جو ہے ڈیزائن بنائی گئی ہے اس میں اللہ بیس بھی لکھا گیا ہے دوستو اور اسی طرح سے یہاں بھی آپ آرچ میں دیکھیں گے تو دونوں طرف سٹون ریٹ سینڈ سٹون کے پتھروں کو کٹ کر فلاور میں تبدیل کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دوستو بہت ہی دوستو ابھی بھی یہ مضبوطی سے گھڑی ہے پوری مسجد دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے یہ سب چیز آپ دیکھیں گے بہت ہی شاندار تو دوستو بیچ میں اس کا میندر ہے اور دو در جو ہیں دونوں سائیڈ میں ہیں چلیے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ مسجد ہے تو میں جوتے اتار دیتا ہوں دوستو میں جوتے اتار کے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں جیسے ہی آپ اندر آپ اس طرح کا مجھے اونچا سا گمبد نظر آئے گا کافی اونچا گمبد ہے اور چاروں طرف آپ اس میں دیکھیں گے تو اس طرح سے ڈیزائن بنائی گئی ہے کورنر میں اور کافی اونچا در ہے دوستو اور بلکل سامنے جو آپ کو نظر آئے گا دوستو بہترین زبردست بہت خوبصورت اس کی میراب دوستو یہی پہ امام نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کے اور پیچھے نمازی نماز ادا کرتے تھے دوستو چلیے میں آپ کو اس کا پورا باریک سے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں چلیے چلتا ہوں اس کے پاس اور اس کی باریکی کو آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسے ہی آپ دیکھیں گے اس میراب کے آس پاس یہ وائیڈ سنگ مرمر ہے حالکہ وقت کئی صاحب سے پیلا پڑ چکا ہے اس کے اندر قرآن کی آیتوں کو دیکھیں بہت خوبصورتی کے ساتھ اکیر آ گیا ہے دوستو اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف قرآن کی آیتیں نظر آئیں گے آپ کو چاروں طرف اسی طرح سے آپ کو قرآن کی آیتیں دکھائی دیں گے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں آپ یہ سفید سنگ مرمر ہے حالکہ کافی ڈائم گزر جانے کے بعد جو ہے وہ پیلا پڑ چکا ہے اور باقی اب آپ اس کے پاس میں دیکھیں گے تو باریک باریک نکاشی ہے دوستو یہ ریٹ سینڈ سٹون کو کٹ کے لگایا گیا ہے دوستو اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ رسی کی ڈیزائن بنائی گئی ہے یہ گول پلر بنایا گیا ہے دوستو اور اس میں رسی کی ڈیزائن سیٹ کی گئی دیکھیں آپ یہ رسی کی ڈیزائن بنائی گئی ہے دوستو اور اس کے اوپر اس پلر میں دیکھیں گے تو آپ یہ ریٹ سینڈ سٹون کو کٹ کے اس کو ڈیزائن میں تبدیل کیا گیا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی قرآن کی آیتیں ہیں دوستو اور اوپر ایک تاک نمہ ڈیزائن ہے جس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے اور ادھر ادھر آپ دیکھیں گے تو اسکوئر شیپ میں پتھروں کو پاٹھ کے اس کو سجایا گیا ہے اور دوستو میراب کے ایک کونے میں آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تونوں طرف آپ کو اس طرح سے ریٹ سینڈ سٹون کے فلاور نظر آئیں گے بھاردار فلاور ہیں کافی ملٹائی میں اس کو سیٹ کیا گیا ہے اور سب سے اوپر دیکھیں گے تو آپ بہت ہی اچھی ڈیزائن کا ایک بارڈر سیٹ کیا گیا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بارڈر بنایا گیا ہے دوستو یہاں پہ اور دوستو اس کے پاس ہی آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں تو ایک آپ کو اور در نظر آئے گا ایک میراب اور نظر آئے گی آپ کو اس کے اندر بھی اسی طرح سے ریٹ سینڈ سٹون کے اندر قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا گیا ہے دونوں دو دوستو دونوں سائیڈ میں اس کے آپ کو اسی طرح کے میرابیں نظر آئیں گی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا مین میراب تھی اور دونوں سائیڈ میں دو دو میرابیں اس کے اندر اور ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے باہر سے در دکھایا تھا ہر در کے اندر یہاں پہ ایک میراب سیٹ ہے چلیے میں آپ کو پاس سے اس کا ویو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت دنگ رہ گیا میں تو دیکھ کے اور کتنا خوبصورت فلاور ہے دوستو یہ دیکھی آپ کتنا خوبصورت فلاور ہے اور کتنا باریکی سے کاٹ کے اس کو یہاں پہ سیٹھ کیا گیا ہے زبردست مطلب وہ ہنڈی گی میں جو میں کہتا ہوں کہ من ترمoline دو گیا دوستو ہمارا تو جو ہمارا من ہے دوستو من ترمoline دو گیا ہوں میں دوستو دوستو اس چیز کو دیکھ کے میں من ترم cleaner ہو گیا ہوں اب دیکھیں ریڈ سینڈ سٹون میں کتنی باریکی سے اس کو کاٹ کے لگایا گیا ہے اسی طرح سے دیکھیں آپ یہاں بھی ہے چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو اسی طرح سے یہ دیکھیں گے آپ کو حالانکہ یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وائٹ مارول کا ہے اور یہ سمائے کے حساب سے اس میں کالا پڑ گیا ہے دوستو اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو قرآن کی آیتیں دوستو چلیے میں آپ کو لاسٹ میں جا کے پوری مسجد کا ایک ویو دکھا دیتا ہوں اور دوستو ایک یہ آپ دیکھیں گے تو اور اس کے اندر میرا بنی ہوئی ہے تو دوستو ٹوٹل اس کے اندر ایک میراب ہے اور دو دو دوسری طرف ہیں دو دو سائیڈ میں دو دو میرا بے ہیں تو چار اور ایک بیچ میں پانچ میرا بے اس مسجد کے اندر ہیں دوستو میں آپ کو پورا ویو دکھاتا ہوں مسجد کا بہت خوبصورت ویو بنتا ہے دوستو دیکھیں آپ کس طرح سے ایٹوں کو کٹ کٹ کے اس کو اور پتھروں کو کٹ کٹ کے اس کو سیٹ کے آیا ہے دوستو اور دوستو مسجد کے اندر سے ہی یہ چھوٹی چھوٹی سی سیڈیاں دکھیں گے آپ کو یہ مسجد کے بیک سائیڈ میں آپ کو لے کے جاتی ہیں آپ اس کو مسجد کے بیک سائیڈ میں لے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو مسجد کا بیک سائیڈ یہ دکھا رہا ہوں یہ سارا مسجد کے بیک سائیڈ کا پاک ہے دوستو اور ادھر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پورے جنگلات ہیں دوستو یہ پورے جنگل ہی جنگل ہی در نظر آئیں گے آپ کو دوستو اور پھر میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں تو یہ مغلوں کا قبرستان ہے دوستو یہ مغلوں کے قبرستان کی باؤنڈری وال ہے جس کے اندر نیچے چھوٹے چھوٹے سی دربنے ہوئے ہیں دوستو یہ کافی لمبی ہے اور دیکھئے دوستو یہ دور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ دور ہے دوستو کتب مینار میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ نظر آ رہی ہے دوستو دور کتب مینار یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کتب مینار ہے دوستو چلی اب میں باہر چلتا ہوں اس جمالی کمالی کے مسجد کی ہسٹی کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتا ہوں اور یہ جو قبرستان میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دے دیتا ہوں تو دوستو جمالی شیخ جمالی جو تھے دوستو اسی جمالی کمالی مسجد میں رہ کے عبادت کیا کرتے تھے دوستو اور پندرہ سو پہنتی سیسوی میں ان کا جب انتقال ہوا تو مسجد سے سٹے ہوئے ہی اس پرانگل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ان کا مقبرہ بنوایا گیا ہے پندرہ سو پہنتی سیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا دوستو اور یہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ جمالی کا مقبرہ ہے اور اس کے رائٹ ہینڈ میں جو آپ کو لکھائی دے رہا ہے وہ کمالی کا مقبرہ ہے کمالی دوستوں ان شیخ جمالی کے دوست ہوا کرتے تھے اور شیخ جمالی نے کافی ہندوستان کے کافی ایریوں میں بھرمڑ کیا ہے کافی جگہ انہوں نے یاترائے کی ہے کافی لمبی لمبی یاترائے کی ہے دوستوں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ شیخ جمالی کا مقبرہ بہت ہی خوبصورت مقبرہ ہے سکوئر شیپ میں بنا ہوا ہے آپ دیکھیں گے اس میں بیچ میں ایک گیٹ ہے اور دونوں طرف در کی ڈیزائن بنائی گئی ہے اور اوپر چھوٹی چھوٹی تاکے ہیں اور اوپر آپ دیکھیں گے تو نیلے کل کے ٹائل سے اس کو سجایا گیا ہے دوستوں اور یہ جو آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی پوری باؤنڈری وال ہے اسی طرح سے چاروں طرف ہی ہے باؤنڈری وال ہے اس کی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے در بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے تاک کے اوپ میں بنے ہوئے ہیں اور میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا دیتا ہوں چاروں طرف اسی طرح سے ان کے باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے دوستو یہ مغلوں کا قبرستان ہے دوستو اس مغلوں کا قبرستان میں ہی ان دونوں کو تفنایا گیا تھا دوستو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمالی کمالی کی جہاں پر قبرے ہیں مقبرا ہے یہ مغلوں کا قبرستان ہے اور یہ مغلوں کے قبرستان کی بیک سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو اس کی یہ باؤنڈری وال ہے اور آگے یہاں سے بھی آپ کو بیک سائیڈ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے دوستو یہ ہے کمالی کم اکبرہ اور دوستو ادھر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے جمالی کم اکبرہ دوستو دوستو آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قبرستان سے رات کو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے دوستو یعنی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں دوستو اب میں آپ کو اس مسجد کے اتحاس کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں دوستو اس مسجد کو بابر کے کارکال کے دوران دوستو پندرہ سو اٹھائیس سے اور پندرہ سو انتیس عیسوی کے پیچھ میں بنوائے لیا تھا دوستو اور جمالی کمالی کے نام کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تو جمالی دیو تھے وہ شیخ جمالی ان کا نام تھا دوستو اور یہ بہت ہی پرکھات کبھی اور شائر تھے دوستو سمجھے ان کی کھاتی بہت دور دور تک تھی ان کی قابلیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے وہ پورے لودی کال کے اندر بحلول لودی سکندر لودی اور ابراہیم لودی انہوں کے درباری شائر رہے ہیں اور اس کے بعد شروعاتی مغل کال میں بابر کے اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کے درباری شائر رہے ہیں دوستو تو یہ بہتی بکھیات اور بہتی جانی مانی ہستی تھے اس سوائے کی دوستوں دوستوں جمالی کمالی مسجد اور جمالی کمالی کے مقبروں کے اس بلاگ کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ بلاگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاگ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے جائے ہند اللہ حافظ موسیقی